سابق سپیکر اصد کیسر کی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھردیوں اور پرموشن سکینڈل کی مزید تفصیلات سامنے آگئی ذرائقے مطابق اصد کیسر نے جھوٹے بائی ایم پی اے آککولا کے بردار نسبتی ارشاد کو پروٹوکول افضل بڑتی کیا پی ٹی آئی میڈیا کو آرڈینیٹرز چودری رزوان کو اصد کیسر نے بدور اپنا مشیر باری تنخواہ پر بڑتی کیا پی ٹی آئی کے گریڈ سولہ کے ثابت ملازم بکار شاہ کو گریڈ بیس میں ڈی جی پارلیمنٹری سرویس تیانات کیا سرائی کا کہنا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے ایک دن قبل اصد کیسر نے گریڈ اے کے ملازم کو گریڈ نو دے دیا تحریک ادم اعتماد سے ایک دن قبل من پسند نو افراد کو گریڈ بیس سے اکیس میں ترقی دے دی گئے وفاقی وزیر پرائے محولیات چیری رحمان نے کہا ہے کہ عمران کان معاشیت بہت خراب حالت میں چھوڑ کر لے ہیں ہمیں کم وقت میں بہت سے چیلنجز سے نمٹنا ہے برطانوی نشریاتی اداروں کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران کان اپنے حامیوں کو اکسا رہے ہیں لیکن پاکستان کو اس وقت استحقام کی ضرورت ہے الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے قبل انتقامی صلاحات اور سابق حکومت کی گلتیوں کو درست کرنا ضروری ہے وزیراعظم جے بازشریف کا پچھلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے پر اظہار بلہمی وزیراعظم نے حکم دیا کہ مہیں تک لوڈ شیڈنگ میں نمائی کمی کی جائے اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں وزیراعظم کے جانب سے جاری پیان میں کہا گیا ہے کہ عوام کو جب تک اس اضاف سے نجات نہیں ملتی نہ وہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ کسی اور کو بیٹھنے دیں گے تیل اور قیس کا بندوست ہونے تک اہوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے نوازشریف حکومت نے ملت پر میں اضافی پچھلی کی باپر مقدار فرم کی تھی لیکن عمران حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا وزیراعظم شہبازشریف کا کہنا تھا کہ شہ عرب میں ایل اینٹری کا جو جہاز مل رہا تھا وہ قوم کو بیس عرب روپے میں پڑھ رہا ہے عمران حکومت کا یہ ظلم قوم کو اس ساتھ پانچ سو عرب سے زائد میں پڑھے گا پی ٹی آئی نے وزیراعظم کی خلاف عدالت چانے کا اعلان کر دیا ہے شام حمود قریشی نے ملتان میں کارپنوں سے قداب کرتے ہوئے کہا کہ نیب صدا شخص مول کے وقار کے لیے نقصانتے ہیں شہبازشریف کے مقدمے سے بری ہونے تک نونی کسی اور کو نامزد کریں بولی عمران خان کو ناہلی اور پی ٹی آئی پر پبندی کی سازش ہو رہی ہے جس پر نیب کے مقدمے ہوں جس پر فرد چل چھتبیس تاریخ کو عائد ہونی ہوں ہم یہ پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جب تک وہ اس مقدمے سے بری الزمہ نہیں ہوتے مسلم نیب نون کسی اور اپنے ہی برد کو نامزد کر دے لیکن ایک ایسی شخصیت جو زمانت پر ہو جس پر فرد جرم عائد ہونی ہو وہ پاکستان کی نمائندگی کرے اس سے پاکستان کے بکار کو لقصان پہنچتا ہے یہاں کا ایمین میں جنفکارلی بھٹو تھا آج اس کا نوازہ آج پیرزیر بھٹو کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے دس قومی اسبلی کی شیٹوں کی خیرات لے گیا ہے مصید اپڈیٹ کیلئی دیکھتے رہے ہیں K&N News Live